محمد عمران چافر اسی آبادی کے سلاب متاثرین ہیں جن کے گھر گر چکے ہیں وہ اس وقت اس سڑک کے جس پر میں موجود ہوں اور میرے ساتھ بہت سارے سلاب متاثرین بھی موجود ہیں وہ اس سڑک کی دونوں جانب پناہ گزین ہیں کیمپوں میں اور بے یاروں مددگار ہیں کسی حد تک مقامی نمائندوں نے ان کی مدد کی مگر حکومتی جانب سے کوئی مؤثر امداد ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچ سکی اور آج میں ملتان سکاؤٹس اوپن گروپ کے ڈیزاسٹر منیجمنٹ یونٹ کے ساتھ یا میڈیکل کیمپ کے لیے حاضر ہوا ہوں تو پھر اس حوالے سے ان لوگوں سے بات چیت بھی کریں گے کہ ان لوگوں کو یہاں پر صحت و صفائی کے علاوہ کیا مسائل ہیں اور اب تک جو ہے کس حد تک ان کی داد رسی ہوئی اور یہ کیا توقع رکھتے ہیں کہ عوامی نمائندی اور حکومت ان کی کس حد تک مدد کر سکتے ہیں یا ان کے دوبارہ ان کو بحال ہونے کے میں جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں مقامی لوگ بھی کچھ موجود ہیں تو ایک مقامی شہری موجود ہے ان سے ہم جانیں گے کہ سلاب آنے کے بعد سے کیا صورتحال ہے سر یہاں پر سلاب کو گدرے ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی ابھی تک ہمارے گھروں میں ہے انتظامیہ کی طرف سے یہاں پر نہ تو کوئی پانی نکالا جا رہا ہے نہ کچھ کیا جا رہا ہے ہمارے گھار گر گئے ہیں دیواریں گر گئے ہیں ہم یہاں پر زلیل و خوار بیٹھے ہوئے ہیں نہ تو کوئی یہاں پر انتظامیہ آ رہے ہیں نہ کوئی پوچھنے والے ہیں ہمیں یہ لوگ مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہیں ہم کوئی گدے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کو اپنے چھوڑ کر نہ پانی ہے نہ کچھ یہاں پر زلیل و خوار بیٹھے ہوئے ہیں نہ تو کوئی انتظامیہ ہے یہاں پر نہ کوئی مقامی سردار ہمیں کچھ نہ ہمارا پوچھ رہے ہیں نہ ایم پی اے نہ ایم ہم یہاں پر زلیدوں خوار بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں ابھی تک ہمارے گھروں میں پانی ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے مقامی نمائندوں سے جن کو آپ نے ووڈ دیئے تھے ان سے کوئی رابطہ کیا آپ نے کہ وہ آپ کی داد رسی کریں سری یہاں پر کوئی نظر آئے تو ہمیں پتہ لگے یہاں پر کوئی آتا بھی نہیں ہے یہاں پر رستہ بند ہے نہ کوئی آتا ہے نہ کوچھ ہے اگر جاتے ہیں ان کے پاس کوئی سنتا بھی نہیں ہے جو یہ انسان ہے کہ نہیں کس کے پاس جائیں کوئی انتظامیہ نہیں ہے نہ ایسی ہے نہ یہاں پر کوئی ہمارا سننے والا ہے بات ہے جیسے کہ ناظرین شہری کا کہنا تھا کہ یہاں پر انتظامیہ یا عوامی نمائندوں یا حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی داد رسی نہیں ہے اور یہاں پر حالات یہ ہے کہ یہ ایک طویل عرصے سے یہ لوگ جو ہے جب سے فلڈ آیا ہے رود کوئیوں کا پانی اس علاقے میں داخل ہوا ہے اور اس علاقے میں تباہی وجائی ہے اس وقت سے یہ لوگ جو ہے اس سڑک کے کنارے بیجاروں مددگار پڑے ہوئے جی ناظرین ایک اور رہائشی یہاں کے اس کچھی بستی کے کچھی آبادی کے رہائشی محرصت موجود ہے جو پیشے کے اعتبار سے جو ہے وہ لائر ہے اور وہ اور ان کا خاندان بھی سلاب سے متاثر ہے ان سے ہم جانیں گے کہ اس وقت اس علاقے کی کیا صورتحال ہے اور اب تک کیا امدادی کام ہوئے ہیں اور کن کن چیزوں کی انہیں ضرورت ہیں بھائی جان سٹارٹ سے لے کے ابھی تک یہ جو ہم نے با رہا کہا اے سی صاحب کو ڈی سی کو کمیشنر تک کوئی یہاں پہ نہیں آیا اس روڈ پہ یہ ہمارے ساتھ یہ پیچھے ہماری بستی ہے یہ ساتھ میں کچھی آبادی ہے ٹوٹل یہ ہمارے ساتھ ہیں میں نے اے سی صاحب کو کہا شروع میں آپ نے کوئی امداد نہیں کی چلو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ بھئی کم از کم ٹینٹ دیں آپ نے خود دیکھا کہ روڈ پہ صاحب یہ پڑے ہوئے ہیں ٹینٹ نے کسی کو بڑی مشکل سے کسی کسی کو انہیں ٹینٹ دیئے اور راشن کے لئے کہا تو اس نے کوئی توجہ نہیں دی اس کے بعد ابھی پھر آئے تھے کٹ لگانے کے لئے ہم سٹی میں ہیں یہ بار نمبر چار ہے ہم نے کہا کہ کٹ لگائیں بھائی جان وہاں پہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں دکھا سکتا ہوں وہاں پہ پانی بالکل ڈیرھ دو فٹ اوپر ہے میں نے کہا ادھر سے لگائیں وہاں پہ پانی نکل جائے گا آرام سے یہاں پہ کوئی شہد دوست احباب ان کے ساتھ تھے انہیں کہا نہیں بھی سیاسی صاحب سے یہاں پہ کٹ لگنا چاہیے وہاں پہ نہ لگے تو وہ میرے ساتھ گئے وہاں پہ کہا کہ ابھی ہم آدھے گھنٹے میں آ رہے ہیں سیو صاحب خود گئے میرے ساتھ کہا کہ ابھی آ رہے ہیں کٹ لگائیں گے پھر اچانے کوئی کال آگئی واپس چلے اور پتہ چلا کہ رات کو ادھر کٹ لگا دی وہاں پہ کٹ نہیں لگا اور جان بوجھ کے یہ پیسہ بچا رہے ہیں کٹ وہاں سے لگا کے انہوں نے تقریباً کوئی دس پندرہ بیس پچیس انہوں نے وہ پیٹر انجن رکھے ہوئے ہیں جو رات کو برائے نام اگر ایک چلائیں تو چلائیں نہیں تو ان کے پیسے لے رہے ہیں خام خاکا اور وہ یہ پانی دکھا کے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بیل آئیں اور کام نہ کریں عوام پریشان ہو ابھی بھی میری استداء ہے کہ اہباب اختیار سے اور انتظامیات سے کہ پانی کو نکالنا ہے یا تو یہاں پہ وہ جو ہے نا جٹے لگا کے پانی نکالیں یا تو یہاں پہ کوئی کٹ لگا کے اس کو بھر دیں وہاں پہ زہد روڑ کے قریب بڑی سی وہاں پلیاں پڑی ہوئی ہیں جس میں دو تین میرے آپ کے جیسے دو تین بندے گزر جاتے آرام سے وہاں سے اگر وہ پلیاں لے کے آئیں یہاں پہ روڑ میں ڈال دیں عام دور افت بھی بہا لگا اور پانی کا بھی اخراج ہو جائے گا یہ جان بوجھ کے یہاں سے فنڈ لینے کی خاطر پیسہ لینے کی خاطر گورنمنٹ کی سے یہاں پہ وہ سارا ڈرامائی انہوں نے پانی نکالنے کا وہ بہانہ کیا ہوئے تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی یہاں رہے اور پانی کا اخراج لیٹس وہاں میں زیادہ پانے بھی لیں یہ کسی کی بات نہیں مان رہے جیسے کہ شہری کا کہنا تھا کہ زلی انتظامیہ کی جانب سے بھی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ صرف جو ہے اس حد تک ہیں کہ ان کی بلنگ ہوتی رہے اور کوئی ایسا حقیقی معنوں میں کوئی ان کی داد رسی کا اب تک معاملہ نہیں ہوا انہوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کی آ کر اس محول کا جائزہ لے ان کی صورتحال دیکھیں اور ان کی داد رسی کا سلسلہ کریں چی ناظرین اس وقت روچھان میں ہمارے ساتھ اسسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر نادر اختر صاحب موجود ہے اور جو ہمارا ملتان سکاؤٹس اوپن گروپ کی جانب سے کاویج کی گئی اس ایریا میں میڈیکل کیمپ لگایا گیا یہ ان کی معاملت کے بغیر ممکن نہیں تھا تو اس وقت ان سے جانیں گے کہ ہماری اس کاویج کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں ملتان سکاؤٹس اوپن گروپ کا کہ اس نے اس ایریا کا انتخاب کیا اور اپنے دوست اجاز الگفار صاحب کا جن کے ریفرنس سے رجحان آئے اور انتہائی بہترین طریقے سے بہترین منظم انداز میں یہ میڈیکل کیمپ آج کا چلا اس میں مختلف میڈیکل کیمپ ہم نے ڈیل کیے ہیں اس فلائڈز کے دوران تو جو سب سے بہترین خوبی تھی اس کیمپ کی وہ یہ تھی کہ یہاں انجیکشن اور ایمرجنسی کا سمان وہ سارے کا سارا موجود تھا جبکہ ڈیفرنٹ کیمپ جو یہاں پہلے آئے ہیں ان میں صرف میڈیسن یا ٹیبلیٹس یا اس چیزیں دے گئی تھیں انجیکشن یا ایمرجنسی سے ریلیٹڈ ان میں کوئی بھی پروگرام نہیں تھا تو یہ ان کے ایک بار پھر ڈاکٹر حضرات اور تمام ملتان اوپن سکاؤٹس اور ڈیزیسٹر منیجمنٹ یونٹ والوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ رجحان آئے اور یہ کعوش کی انشاءاللہ ایندہ بھی رجحان میں جب یہ آئیں گے ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ایفیکٹڈ ایریا کا ہم مل کر ایک پلین بنائیں گے کہ وہاں بھی میڈیکل کیمپ لگایا جائے جس وقت ہمارے ساتھ رجحان سے تعلق رکھنے والے ایک معلم موجود ہیں جنہوں نے اس میڈیکل کیمپ میں بھی ہمارے ساتھ معاملت کی ان سے جانیں گے کہ ان کا یہ تجربہ اور ہمارے ساتھ کام کرنے کا کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقے کے جو مکین ہیں ان کو کوئی افادیت حاصل ہوئی یا اس قسم کے ایکٹیوٹیز کا انعقاد ہوتا رہنا چاہیے یا نہیں جی میں ملتان سکاؤٹس اوپن گروپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں یہاں پہ آکے فلڈ ریلیف کیمپ کیا یہاں کے لوگ ڈیزرب کرتے تھے سر اس چیز کے لیے کیونکہ رود کوئی اور سلاب کی وجہ سے مختلف بیماریاں یہاں پر پھیل چکی تھی مختلف وبائیں تھی یہاں پہ جو پھوٹ چکی تھی فار اگزمپل یہاں پہ ملیریا گیسٹرو وغیرہ کے جو مریض تھے وہ کافی تعداد میں موجود تھے ملتان سکاؤٹس اوپن گروپ کی طرف سے جو کیمپ لگایا گیا ہے یہاں پہ انہوں نے اہل علاقہ کی طرف سے ان کے شکر گزار ہیں تین سو سے زائد مریض انہوں نے یہاں پہ جو ہیں چیک کی ہیں اور جو ایمرجنسی مریض تھے جن کو بخار وغیرہ کی شدت یا گیسٹرو وغیرہ کے مریض تھے تو انہوں نے ان کو بھی آگے یہاں پہ سہولت فرام کی ہم اپنے علاقے کی طرف سے ملتان سکاؤٹس اوپن گروپ کے شکر گزار ہیں رجحان کی کچھی آبادی میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر جو لوگ ہیں جو علاقہ مکین ہیں جن کے گھر ڈوب چکے ہیں جن کے گھر میں ساتھ آٹھ آٹھ فٹ تک پانی آیا اور بیستر گھر گر چکے ہیں اور یہ تمام لوگ باندھ اور اس سے ملحقہ سڑک پر پناہ گزین ہیں انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں تو یہیں کہ ایک رہائشی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم جانیں کہ انہیں یہاں پر کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے اور ان تک حکومتی یا مخیر حضرات کی انداد اب تک کتنی پہنچی ہے اور اب جو ان کے گھر گر چکے ہیں اس کے لئے یہ کیا چاہیں گے کہ حکومت یا مخیر حضرات ان کے گھر بنانے میں کتنی ان کی معاملت کریں سلام علیکم یہ آپ نے دیکھا ہوا راشن ملا ہے اور ایک دو جگہ سے اور بھی ملا ہوگا سرداروں کی طرف سے لیکن یہاں ہمارے پاس کوئی راستہ ہے وہ راستہ بند ہے دونوں طرف سے گھٹ لگے ہوئے ہیں کوئی ہمارا اربانی کر کے حکومت سے اپیل ہے جو بھی ہمارے مکان ہمیں دی جائے گھر گر چکے ہیں اور اب قسم پرسی کی حالت میں یا ترپالوں کی خیمے کی شکل دیکھ گھروں کا سامان بھی باہر موجود ہے اور یہ حکومتی یا مخیر حضرات شیعہ انجیوز جن کے بلند و بانگ دعوے ہوتے ہیں ان کی امداد اور توجہ کے منتظر ہیں یہ چاہتے ہیں موسیقی